بشیر محمد نے انتقامی کاروائی نہیں کی اس لیے ان کے ساتھ انتقامی کاروائی ہو رہا ہے لیکن ایک بہن بڑا کیس تھا میں نے اس کو اوپن کیا تھا سیونٹی ایٹ بلینز کا جو کہ عارف نقوی صاحب کیسی کے ساؤدھ سوئی ساردن کو دینا تھا ہونے سوئی ساردن کو سیونٹی ایٹ بلینز جو اس وقت جس وقت بشیر محمد صاحب کو عمران خان نے بلایا تھا اب تو میرا خیال ہے وہ شو سو ملین سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا تو سیونٹی ایٹ بلین جو ہے وہ پیسہ آپ نے کیسی نے سوئی ساردن کو دینا تھا اور اس سلسلے میں ایف آئی ایک انکوائری چل رہی تھی عمران خان صاحب نے بقول ڈی جی ایف آئی اے کے بشیر محمد کی عمران خان صاحب نے ان کو بلایا ان کو کہا کہ آپ جو ہیں یہ کیس عارف نقوی ہمارے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت فنڈ دیا ہے اب نکل رہا ہے نا وہ فنڈ زیادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ انہیں بہت بڑا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کبھی ڈی جی ایف آئی اے صاحب ڈسکلوز کریں گے تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہمیں بہت فنڈ دیا ہے تو آپ ان کو ان کے ایف آئی اے میں جو ان کا کیس ہے اس کو سب سائٹ کر دیں تو انہوں نے کہا سر سب سائٹ تو نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیس تو چل رہا ہے اور اس میں مزید انکوائری ہو رہی ہے اور مزید ایکشن لیا ہے کہنے کہ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بین یہ پرائیم منسٹر ہو میرے بہت عزیز دوست ہیں اور آپ اس کو ختم کریں انہوں نے کہا چلیں مصر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ چلے گئے اس کے بعد ایک شنگھائی چین کی ایک آپ کے کمپنی ہے وہ کیسی کو لے رہی تھی بٹ خرید رہی تھی اس کی تو اس موقع پہ اے پائیے نے اپنا رول ادا کیا اور انہوں نے فوری طور پر سی سی پی اور پی اے سو اور کنسل منسٹری کو یہ لکھا کہ سیونٹی ایٹھ بلین کے اس میں ابھی ان کو ان کی لائیویلٹیز ہے انہوں نے دینا ہے اگر کوئی بھی سودا کرے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اگر پیسی لے گا تو پھر سیونٹی ایٹھ بلین اس کو دینا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ ان فارمیشن شگائی کے پاس جائے گی تو وہ تو پھر اس بٹ کو نہیں لے گا اور یہ ہی ہوا کہ اس نے کہا کہ جی میں سیونٹی ایٹھ بلین کیوں دوں گا بھائی پہلے آپ دے پھر میں آپ کی جو بھی قیمت ہے وہ ادا کروں گا چنانچہ یہ بات ہے عمران خان کو پتا چل گئی وہ لیٹر میں نے آن ایر بھی کیا ہے جو لیٹر لکھاتا ہے فائیے نے تو عمران خان کو پتا کہ ہونٹی جی فائی ہے کہ بڑی سرزنش کی بہت غصہ کیا اور کہا کہ آپ نے سارا کھیلی خراب کر دیا کیونکہ عارف نقوی کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا عبراج گروپ کی جو فنڈنگ ہے اس میں اب بی آئی جو ہے کیونکہ عارف نقوی اس وقت جو ہیں وہ پہلے ان کو ایک ٹرائل کورٹ میں سرزا ہوئی کہ جناب ان کو وہ کر دیا جائے کر دیا جائے یہاں سے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہ جو پیسہ امریکہ میں ان کے پینشنز کا امریکہ کے گل گیٹس کا اور بڑے اہم لوگوں کا تقریباً پورٹین بلین ڈالر جمع ہوا تھا جس میں سے ایک بلین ڈالر جو ہے وہ گپلا ہے غیب ہے فراڈ ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو عارف نقوی نے پیسہ دیا عمران خان کو جو بھی یہاں پہ ان کو وہ پیسہ آپ کے ٹو پوائنٹ ون کا تو آ گیا ہے ابھی سامنے کہ دیا ہے ٹو پوائنٹ ون ملین ڈالر تو وہ پیسہ کہاں سے آیا عارف نقوی کے پاس یہ وہی پیسہ سمجھ رہے ہیں لوگ جو کہ ابراج گروپ میں جو وہاں پہ انہوں نے جو وہاں پہ فراڈ کیا تھا وہی پیسہ جو عارف نقوی نے فراڈ کیا تھا وہ کہا جا رہا ہے کہ انہی پیسوں میں سے کوئی ان کے باز ایسے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ باٹھتے پھرے عرب روپے ایک بہت عزیز کا کہنا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کو سکسٹی سیون یا سکسٹی جو ہے ملین ڈالر جو ہے وہ دیا تھا اس کے کہ ان کو وزیر خزانہ وہ بنائیں گے تو اب وہ ظاہر انفارمیشن تک کی بات ہے وہی ڈاکومنٹری پروف تو ہے نہیں لیکن ان کے ایک عزیز کی کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا تو یہ پیسہ سکسٹی سیون ملین جو ہے وہ کہاں سے لائے تھے وہ مثلا اور یہ ٹو پوائنٹ ون جو ہے وہ ملین کہاں سے لائے تھے تو اب وہ پیسہ جس کی تلاش کی جاری ہے ون بلین ڈالر کی انہی میں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے بی آئی بھی سمجھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ووٹن کرکٹ کلپ کو اپروچ کرنا ہے اور اس سلسلے میں اس ٹو پوائنٹ ون کے پیچھے کیونکہ اب یہ چاہے گی کہ جو پیسہ لوٹا گیا ہے ون بلین اس کو ریکور کیا جائے یہ ان کے قانون کا حصہ ہے تو اب ون بلین وہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو جب ٹو پوائنٹ ون کا یہاں ڈاکومنٹری پروف مل رہا ہے تو وہ تو اب انویسٹیگیشن پہ در جائیں یہ عمران خان صاحب مشکل میں فس چکے ہیں یہاں پہ دوسرا یہ کہ جی اور جو پیسے دیے ہیں اگر مزید ہے تو دوہزار تیرہ تک کی بات ہے یہ بھی دوہزار تیرہ کی ہے دوہزار تیرہ کے بعد اگر ہوتین کرکٹ کلم نے کوئی پیسہ دیا ہے اور کتنا دیا ہے ہو سکتا ہے ٹو پوائنٹ ون سے کہیں زیادہ دیا ہو تو یہ تو انویسٹیگیشن ٹو پوائنٹ دوہزار تیرہ کے بعد بھی جو پنڈنگ ان کو ملی ہے پی ٹی آئی کو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کا بھی خاتہ کھلنا چاہیے صرف دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کیوں دوہزار آٹھ سے تیرہ کے بات میں بہت کچھ ملے گا اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عارف نقمی صاحب کا ٹرائل کوٹ نے کہا ہے کہ جی ان کو امریکہ کے حوالے کرو پھر یہ ہوم ڈیپارٹمنٹ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے نکال ان کو حوالے کرو اچھا اچھا اصل بات یہ ہے کہ پانچ ڈیریکٹرز تھی اس راج گروپ کے جس میں سے دو ڈیریکٹرز جو ہیں وادہ ماب گوا بن گئے ایک ایجپشن ہے اور ایک شاید انڈین یا سری لنکن ہے تو وہ وادہ ماب گوا بنان گئے اور سب بتا دیا انہیں تو اب عارف نقمی صاحب کا آخری ہائی کوٹ میں کیس ہے اور وہ کیس ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے ایک انڈین موڈی کا کیس ہے کیس ہے پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے پھر عارف نقمی کا اور عارف نقمی صاحب جو ہے وہ آپ کے امریکہ نہیں جانا چاہتے ہیں وہ تو کسی ایک اہم ترین دو دن پہلے میری بات ہوئی تھی تو کسی اہم ترین ذرائع شخص نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو خود پشی کر لوں گا لیکن میں امریکہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جائیں گے تو وہاں بیلگیٹس بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ تو جو ان کی جیل ہے جو ان کی چیزیں ہیں تو وہ اتنی بڑی بات جب میں نے تین دن چار دن پہلے سنی تو میں خود سکتے میں آگیا میں نے کہا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میں تو خود پشی کر لوں گا میں جاؤں گا نہیں بارک وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ تو اس اسٹیٹمنٹ کے بنیان پہ جو مجھے ایک ذرائع نہیں دیا اصل بات یہ ہے کہ جی ابھی جو ہائی پورٹ میں فیصلہ ہے وہ ان کا آئے گا زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ان کو آہ یو ایس کے حوالے کر دیا جائے اور جب آہ عارف نقبی بولیں گے پٹ 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 کیونکہ انہوں نے تو سب ایک ہی نمبر دیا تھا نا جی مران خان صاحب کا ائرپورٹ میں اور وہ وزیر اعظم کا دیا تھا آپ کو بتایا ہے رہام خان بھی گئی تھی آہ وزیر اعظم کے حکم پر ان کی فیملی سے ملنے آہ انہوں نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے اور جیسے میں نے ایک عزیز کا بتایا ان کے جناب وزیر خزانہ بنا رہا تھا تب ہی کیابنٹ پیٹنگ میں اکثر عارف نقبی نظر آتے تھے تو اب یہ باتیں ساری کھلتی بھی نظر آ رہی ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ جو شخص ملک میں کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا منی لانڈرنگ کے خلاف بات کرتا تھا اور اس کے علاوہ سچ کی بات کرتا تھا حق کی بات کرتا تھا اور دوسروں کے کرپشن اور پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کی بات کرتا تھا اور جو لوگوں نے کرپشن کی تھی ان کے خلاف سخت احتساب کرنے کی بات کرتا تھا آج وہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑا اس موگ کی کرپشن کا میگا کرپشن کا منی لانڈرنگ کا جھوٹ کا منافقت کا خیانت کا سب سے بڑا ممبر سامنے ڈوکومنٹری پروف نظر آ رہے ہیں اب تو بلکل ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے رحم خان صاحب نے فرمایا تھا وہ ہمارے انٹرویم بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی بیگم سے ملنے گئی تھی وہ رویہ کے بارے میں جو بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ how was a meeting baby تو ریام خان صاحب بتاتی ہے جو بھی بتایا انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے غصہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا سکسٹی سکس پرسن جو ہماری پارٹی کو ٹوٹل فنڈنگ ہوتی ہے اس کا سکسٹی سکس پرسن جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا میں جب سب آخری سوال عمران خان نے کہا ہے کہ آدمی چیف کی تشیر سے متعلق سوچا نہیں ہے نومبر بہت ہو رہی ہے